فرینگلنگ یہاں پر کیمپنگ لگا کر بہت ہی مسا رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے اور اوپر سے برات کو جب بڑا باری ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ مسا رہتا ہے ویسے اگر پینچن اور چاپ ہوتے تو بہت ہی مسا رہتا ہے بڑے بے یا ان کو کال کر کے بلاؤنا پینچن اور چاپ کو اس کے بعد کوئی اور جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر سہر کے لیے اور بھی زیادہ مسا ہے ویسے دو دن ہو چکے ہم ادھری رکے ہوئے ہیں گھر کب جائیں گے بڑے بے یا ہاں گائز موٹو ٹھیک کہہ رہا ہے دو دن ہو چکے ہم ادھری کیمپنگ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ویسے کیمپنگ والا ایڈیا نا سنچن کا کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیمپنگ کرنی ہے کیمپنگ کرنی ہے اب چلتے ہیں گائز کافی دن ہو چکے ہیں ادھری رکے ہوئے ہیں ویسے تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں سنچر پنچر کہاں پر گئے ہوئے ہیں اس والی پہاڑی پر جہاں پر ویلچئر کا اسٹیشن ہے اور یہاں سے چلتے ہیں نیچے کی طرف جاتے ہیں ایک منہ تم لوگوں کو نا زوم کر کے دکھاتا ہوں نیچے کی طرف جا کر کیونکہ وہاں سے ویلچئر سٹارٹ ہوتی ہے اور سیدھا جا کر رکھتے ہیں اس طرف یہاں پر نا ویلچئر کا دوسرا اسٹیشن ہے ایک منہ یہاں پر کافی زیادہ دھکتے ہیں اس لئے میں بھول چکا ہوں دوسرا اسٹیشن کہاں پر ہیں ایک منہ زوم کر کے دیکھنا پڑے گا پھر جا کر نا کلیری مجھے نظر آ پائے گا ویسے اس سائیڈ پر تو نہیں دیکھ رہا اس سائیڈ پر ایک گھر دیکھ رہا ہے چھوٹا سا ہاں گئی یہ رہ دوسرا اسٹیشن جہاں سے ویلچئر چلتی ہے پھر پہاڑی پر رکھتے ہیں پھر پہاڑی سے چل کر اس طرف رکھتے ہیں کافی لبا سفر ہے پانچ سے چھ لگ جاتے ہیں پہاڑی پر جاننے اور آنے میں چلو گائز اب چلتے ہیں کیمپنگ ہم آج انڈ کرتے ہیں سیرے چلتے ہیں گھر کی تا وہاں پر کچھ نہ کھائیں پییں گے یہاں پر تو برگر کھا کھا کے نہ میں تو تھک چکا ہوں یہ پتہ نہیں برگر کیسے کھا لیتے ہیں نہیں نہیں فرانکلنگ اب بھی نہ دو چار دن ادھر ہی رکتے ہیں کیونکہ بہت ہی مسا آرہا رات کے ٹائم جب بڑا بار ہی پڑتی ہیں یہاں پر تو بہت مسا آتا ہے میں تو ادھر ہی رکھوں گا میں نے فرانکلنگ بیئر جیسے سپیڈر مین انکل کہہ رہا ہے کہ پانچ چھے دن ادھر ہی رکنا ہے اس کے بعد ہی چلیں گے گھر کی طرف ویسے گھر کی طرف جانے میں کیا چلتی ہے یہاں پر برگر ہے کھانے بینے کی ہارڈ اشیاء مل رہی ہے بڑے بیئر ادھر ہی رکتے ہیں جیسے سینچا سپیڈر مین انکل کہہ رہا ہے کہ ادھر ہی رکنا ہے تو ادھر رکنا ہی رکنا ہے ویسے ابھی تو دو دن ہوئے ہیں پانچ چھے دن اور رکنا ہے اس کے بعد ہی گھر چلیں گے کیا ہوا فرانکلنگ ادھر کیا دیکھ رہا ہے کچھ گربر ہے تو بتا ہم بھی آنکہ دیکھتے ہیں نا سپیڈر مین یہاں پر تو کافی گربر والا سین ہے یہاں پر ایک بندے کو جالیوں میں پکر رکھا ہے اور یہاں پر ادھر کافی سیارا ٹائر سیکیورٹی ہے ہاں فرانکلنگ اور یہاں پر کافی سیارا ٹائر سیکیورٹی ہے اور آر ایڈی میں سارے کے سارے ویپن بھی گھر پر رکھتا رہا ہوں اس لیے میں تو نہیں جانے والا تم لوگ جاؤ ایسا کرو تم جاؤ اور سینچن کو لے کر جاؤ یا پھر شیوہ کو لے کر جاؤ موٹو کو رہنے تو یار موٹو بہت موٹا ہے تو یہ بھاگ بھی نہیں سکتا ہے اس لیے نا سینچن یا شیوہ ان دونوں میں سے ایک کو لے کر جاؤ فرانکلنگ میں نہیں جانے والا تم ہی جاؤ سینچن کو لے کر جاؤ میرے والا جو سینچن ہے نا اس کو لے کر جاؤ وہاں پر گینسٹر کافی زیادہ ہوتا ہے اور مجھے وہاں پر ڈل لگتا ہے اس لیے فرانکلنگ تم جاؤ فرانکلن بہت تم ہی جاؤ یہ لوگ تو نہیں جانے والا یہ لوگ ڈرتے ہیں ویازے چھپن چھپائی والا کھیل کھرنے میں یہ سب مہر ہیں لیکن کسی کو بچانا ہو یا کسی کے ساتھ فائٹ کرنی ہو تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور سینچن میں نہیں بھاگنے والا میں جاؤں گا اب سپائیڈر مین کا سینچن میں چلتا ہوں فرانکلنگ چل دیکھتے ہیں فرانکلن میں دم ہے یا نہیں آجا سینچن بھی چلتے ہیں ہر دفعہ قربانی کا بکرا مجھے ہی بنایا جاتا ہے فرانکلنگ تم اکیلے نہیں جا رہو میں بھی تمہارے ساتھ جا رہو ویسے تم پیچھے کھرے رہنا میں اکیلا بھی ان کے ساتھ فائٹ کر سکتا ہوں اس لئے میں اکیلا جا کروں لوگوں کے ساتھ فائٹ کروں گا تم نہ پیچھے رک جانا آجا یار فرانکلنگ کہا پہ جا رہا ہے رک جا مجھے بھی لیتا چل جاؤ 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 فرانکلنگ اور سینچن تم لوگ ایزی سے جاؤ وہاں پر رکھو ہم لوگ اوپر سے جو جو لوگ دکھ رہے ہوں گے نا ان کو سنیپر سے ہٹ چھوٹ مارتے ہیں اور تم لوگ سیدھا اندر گھس جانا اور اس کو بچا کر پھر آنا ایسے مت آنا ورنہ میں بہت مارو گا تم دونوں کو ٹھیک ہے سپائیڈر مین ایسے اوپر سے کور دینا کافی ایزی ہے یار اگر وہ لوگ اوپر سے کور دیتے ہیں تو پھر ہم ایزی سے اس بندے کو بچا کر یہاں سے رفو چکر ہو سکتے ہیں اوکی گائیس آرام سے گاری کو نیچے اتاننا ہے اوکی آرام سے ہم لیچے آ چکے اب چلتے ہیں سامنے والا ڈور تو بند ہے اور مجھے لگتا ہے کوئی اور راستہ ڈھوننا پڑے گا اس سائل سے چلتے ہیں شاید کوئی راستہ مل جائے اور ہم اندر کی طرف چلے جائیں اوکی یہاں پر روکتے ہیں اپنی گاری کو یہاں پر تو کافی نا اوچی اوچی دیواریں لگ رہی ہیں دیواریں نہیں ہیں یار یہاں پر تو لکری کی دیواریں ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہاں پر کافی زیادہ درخت ہے نا اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ درخت والی دیوار بنائی جائے اوکی یہاں پر روکتے ہیں اپنی گاری کو اور میں تو جا رہا ہوں سیدھا اندر کی طرف سنچن آرام سے آئے گا کیونکہ یہاں پر کافی خلپنگ والی جگہ ہے تو نیچے بھی جا کر گر سکتا ہے سنچن سلیہ سنچن دوسری سائید سے آئے گا جہاں پر اس کو کوئی جگہ مل جائے گی نا وہ ادھر سے آ جائے گا میں تو اس سائید سے جا رہا ہوں آرام سے آر رہے یار اب بھی نیچے گھنے مالا تھا اوکی اوکی گائز اب نکالنے ہیں مجھے کوئی ویپن نکالنے ہیں میں ویپن تو دو چال لے کر آیا تھا ایک دو نکال کا لوگوں کے سارف کرنی ہے فائٹ اس کے بعد آئے گا مزہ ویسے اس کو بچانا تو ہے اور بچا کرنا اس کو سیدھا اپنی پہاڑی پر لے کر جانا ہے جہاں پر ہم نے کیمپنگ وغیرہ کر رکھی ہے فرانکلنگ آگے جاؤنا ہم لوگ نا تم کو دیکھ رہے ہیں سنچن پتہ نہیں کہاں پہ جا رہا ہے سنچن سیدھے راستے پر آجا فرانکلنگ پیچھے پیچھے چل فرانکلنگ تیرے آگے بنتا ہے پیچھے کی طرف دیکھ وہاں یہی والا بندہ اس کو مار آگے ٹھیک ہے چل مار بھی دینا کیا کر رہا ہے اوکے فرانکلنگ اب آگے چاہ آرام سے جانا یہاں پر بہت سارا خطرہ ہے مجھے بہت سارا بندے نظر آ رہے ہیں بڑے بھی آگے جاؤنا یہاں پر کوئی بھی بندہ نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر سنیپر سے ہمیں کوئی بھی بندہ نظر نہیں آ رہا ایک کو تو تم نے مار ڈالا وہاں پر سنیپر کی شارٹ نہیں جا رہی تھی اس لیے ہم نے سوچا فرانکلنگ ہی مارے گا اب آگے چلو فرانکلنگ باکسی کے آگے بہت سارے بندے مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن مہین تو ہیڈ شوٹ نہیں مار سکتا اگر مار دیتا نا تو بہت زیادہ مزہ آتا یہاں پر رکھ جا فرانکلنگ تھوڑی دیر یہاں پر سپر کر لے اس کے بعد سنچن اور دوسری سائٹ سے آ رہا ہے اس کے بعد ایک سائٹ سے تم مارنا اور ایک سائٹ سے سنچن مارے گا ٹھیک ہے موٹو اس سائٹ پر میں مارتا ہوں اور دوسری سائٹ پر سنچن مار رہا ہے اس لیے پہلے تو ان لوگوں کو میں مارتا ہوں یہاں پر ایک بندے کو مار دیا دوسرے کہاں پر ہے پیچھے سے کوئی مجھے مار رہا ہے سنچن پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کیونکہ آرام سے ایک کوئی یہاں پر ہے اڑے یہاں سنچن گیا تو گیا کہاں پر ہے تم لوگ دیکھتے ہو رہے ہو لیکن سنیپر سے کچھ کر تو نہیں رہے فرانکلنگ کیا پتا ہے تجھ کو سنیپر سے ان لوگوں کو مار تو رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو تک گولی جا نہیں رہی اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ویسے سنچن کے پاس کوئی ویپن کچھ بھی نہیں ہے اس لیے وہ بھی آرام سے چھپ چھپ کر تمہارے پاس آ رہا ہے اس کا بھی خیال رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے گائز ایک تو ہم لوگ ان لوگوں کو بچانے آیا جو وہاں پر پینجرے میں بانتا ہے اور سنچن کے کام چیکو ایک بندوق بھی نہیں لیا اوکے گائز کیوں بھی سیف کرنا ہے پہلے تو ان لوگوں کو مارنا ہے پتہ نہیں کیسے کپڑے ان لوگوں نے پہن رکھے ہیں اوکے گائز اس کو بھی میں نے ڈاؤن کر دیا اب دو چار رہتے ہیں دو رہتے ہیں ایک اس دھرک کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو بھی مارنا ہے اس کے بعد ایک پتہ نہیں کہاں پر چھپا ہوا ہے آجا آجا گائز اس کو مار کر پیچھ چلتے ہیں اس پینجرے والے کے پاس جو پینجرے کے اندر بند ہے اس کو چھوڑا کر یہاں سے جتنا جلتی ہو سکے یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ گائز یہاں پر بہت زیادہ بندوں کا راشتہ لگا ہوا ہے یہاں پر گینسٹرور کا اڈا ہے کوئی اور نہ آجا ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ویسے دو چار گولیاں مجھے بھی لگ چکی ہیں کیا کریں گائز سنچن کے کام ہے سنچن کوئی ویپن بھی نہیں لے کر آیا اور اوپر سے یار وہ لو سنیپر سے شار بھی نہیں مار سکتے تھے نکالو ہمیں یہاں سے نکالو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکالتے ہیں پھر گائز کہاں سے اس کو نکال لیں کوئی دروازہ تو لگا ہوا نہیں ہے ایسا کرتے ہیں ویلڈنگ کے ساتھ دروازے کو توڑتے ہیں یہاں جو پنجرہ لگا ہوا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں تو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں سنچن گاری لے کر آئے گا اور دو منٹ کے اندر اندر یہاں سے نکالنا پڑے گا کافی دے نہ ہو جائے اوکے میں تو سٹارٹ ہو چکا ہوں پنجرے کو توڑنے کے لئے سنچن جائے گا گاری لے کر آئے گا اس کے بعد جیسے دروازے کو توڑیں گے ہم یہاں سے نکال جائیں گے ٹھیک ہے فرانکل بھی میں ابھی گاری لے کر آتا ہوں گائز مجھے جلتی سے جا رہا ہے اور گاری لے کر آنا ہے اس کے بعد تم لوگوں نے چینل کو سبکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر کے کومیٹ میں سنچن لکھ دینا کیونکہ ہم نے لوگوں کو بچائے فرانکل پتہ نہیں کیا کرتا رہ گیا میں پیچھے سے آیا ان لوگوں کو سارے کو سارے کو مار ڈالا تم لوگ جانتے ہو نا گائز تم لوگوں کو پتہ ہے یار میں کتنا بات رہوں اس لئے چینل کو سبکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو تب تک میں گاری کو تھوڑا سا گھما لوں کسی جگہ ٹھوکنا نہیں ہے ورنہ فرانکلن جو ہے نا بہت مارے گا ملو گائز میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر اوف روڈنگ کر لیتا ہوں آرام سے کروں گا نہیں 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 گائز گاری کو سیدھا جا کر دروازے میں ٹھوک دیا فرانکلن کو پتہ چل گیا نا وہ تو بہت مارے گا مجھے ہم نے بندوں کو پنجھنے سے بائے نکال دیا اب چلتے ہیں سیدھا کیمپنگ والی سائر پر وہاں پر جا کرنا تسلی سے اس سے پوچھیں گے ویسے گاری کی اگلی سائر تو کسی جگہ پر ٹھوکی ہوئی ہے ایک میں سنچن کس جگہ پر جا کر ٹھوکی ہے نا بتا رہے یار برنا بہت ماروں گا مجھے پتہ ہے تو نے ہی جا کر کسی جگہ ٹھوکی ہے فرانکلن بےیا کیا بتاؤں گاری کو لے کر آئی رہا تھا سیدھا جا کر درواز میں ٹھوکی اوپر سے اتنی بھی نہیں ٹھوکی جیترہ تم کہہ رہو اس گاری جا کر ٹھوکی اب دورہ سا نقصان ہوا ہے فرانکلن بے وہ تو ہم پورا کر سکتے ہیں ویسے اس کو لے کر چلنا ہے مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے دوبارہ بھی وہ لوگ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے سنچن تجھ سے تو بعد میں پوچھوں گا پہلے تو گائز اس کو لے کر چلنا ہے جس کو ہم نے بچا کر لائے ہیں گینسٹروں سے چلو آرام سے لے کر چلتے ہیں ویسے اوپر جو بلی ہے اس کو پتہ نہیں کیوں کہ نیپ کر رکھا تھا اور بندے کو تو کہ نیپ کرنا تو بنتا ہے پتہ نہیں کونسی وجہ تھی اس سے تو ہم پوچھنے والے یہاں پر کیمپنگ والی سائر پر جا کر گاری کو رکھتے ہیں اور اس سائر پر جا کر اس سے پوچھتے ہیں تمام کی تمام باتیں اس سے پوچھیں گے تب جا کرنا ہم نہ اس کی افادت کرنے ہوگے ورنہ اگر اس نے کچھ بھی نہیں بتایا سیدھا جا کر اس کو ادھا ہی چھو کر آئیں گے اور گینسٹر والوں سے معافی مانگ لیں گے چلو گائز گاری تو ہم نے ادھا ہی روک تھی اب جا کرنا یہاں پر تھوڑی سی نا تھانڈ لگ چکے ہیں میں تو تھوڑی دیر کے لیے آن کے پاس جا کر رک جاتا ہوں آجاو بھئی کہاں جا رہا ادھا ادھا یہ بھاگنے کی مجھے لگتا تھا ٹرائی کر رہا تھا لیکن میں نے دیکھ لیا آجا بھئی سارا کچھ بدا ورنہ بہت ماروں گا کیا بنا رہا ہے کیا کچھ ہی جات کر رہا ہے کوئی تو بجہ ہوگی نا لوگ نے تجھے پکر رکھا ہے فرانکلی میں ایک سینٹیس ہوں اور میں ایک ایسی چیز بنا رہا ہوں جس سے ہم جس چیز کو بھی ٹچ کریں گے وہ گولڈن کلر کی ہو جائے گی وہ ایکسپیڈیمنٹ میرا کامیہ بھی ہو چکا ہے اور وہ ایکسپیڈیمنٹ میں نے ایسی جگہ پر چھپا کر رکھا ہوا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اگر تم وہ لے کر آ جاؤ تو میں وہ ایکسپیڈیمنٹ تم پر ٹرائی کروں گا اور تم چیز چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے وہ گولڈن کلر کی ہو جائے گی جلتی سے میں تمہیں ایک لوکیشن سینٹ کر دیتا تمہارے موبائل پر وہاں پر جا کر لے کراؤ وہاں پر ایک بیگ پر آؤ گا نیچے والے کوٹری میں نیچے والی سیڈیوں سے تمہیں نیچے کی طرف جانا ہے اور وہاں سے ایک بیگ پر آؤ گا وہ اٹھا کر لانا ہے اس کے بعد دیکھنا تم جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے وہ گولڈن کلر کی ہو جائے گی گائز اگر ایسی بات ہے تو اس بندے کو نا اور بھی زیادہ خطرہ ہے لوگوں سے میں ایسا کرتا ہوں سینچن کو ساتھ لے کر چلتا ہوں اور جو سپیڈر مین والا سینچن ہے وہ ادھر ہی رکھے گا کیونکہ یہ فائٹ کافی اچھی کر لیتا ہے یہ بھائی سینچن ادھر ہی رکھے گا کیونکہ یار اس بندے کی حفاظت کرنی ہے شیوہ بھی ادھر ہی رکھے گا موٹو اور سپیڈر مین یہاں پر چار روک کر اس کی حفاظت کریں گے میں اور سینچن جانے والے ہیں وہ بیگ لینے کے لیے جہاں تک بیگ اس والے ہیں وہ بیگ لے کر آنا ہے کیونکہ گائز اگر وہ بیگ لے کر آگے تو ہم چیز چیز کو بھی ٹچ کریں گے گولڈن کلر کی ہو جائے گی یہ تو گائز بہت ہی منافع بکشم میں فائدہ ہونے والا ہے شوالو گائز چلتے ہیں سیرا اپنی گاری کو بیسے اگر گولڈن پاور آگئی پہلے تو اسی گاری کو گولڈن کلر میں کروں گا بہت ہی خٹانا سی کار ہے اور کافی نا مہنگی بھی بک جائے گی فرینکلنگ دیکھ دیکھ کے جانا کوئی بھی تمہارے پیچھے آ سکتا ہے کیونکہ تم نے مجھے بچایا تو گینسٹر آرائیڈ ہی تمہارا پیچھا کر رہے ہوگے اس لئے خیال سے جانا وہ بائک کسی بھی صورت ان لوگوں کو مرد دینا بائک تو ہم لے گئی جائیں گے فائنلی گائز ہم آ چکے ہیں اب اس گھر کے اندر جانا ہے اور نیچے والی سیریوں کو ڈھونڈنا ہے اس کے بعد ہمیں بائک مل جائے گا آٹومیڈک چلو گائز نیچے کی طرف چلتے ہیں پہلے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کوئی تو ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا کوئی بھی نہیں ہے آرام سے اندر کی طرف چلتے ہیں آج ہے سنچر ویر سے میرے پاس ویپن ہے کوئی بھی اندر ہویا نا اس کو تو پہلے ویپن کے ساتھ اراؤں گا یہاں پر سینیاں دیکھنی ہے نیچے کی طرف کون سے سیری جاتی ہے کس روم میں جاتی ہے یہاں پر کوئی بھی سیری نہیں ہے کوئی اور روم دیکھتے ہیں یہاں پر تو کافی کھٹارا سا کمرہ بنا ہوا ہے ہاؤس تو کافی پرانا ہے یہاں پر کچن نہیں ہے یہ والا رہا ٹیبل پوائنٹ ہے یہ کچن ہے کہاں پر ہوں گی سیریان چلو آگے کی طرف چلتے ہیں اس سائیڈ پر حال ہے اور وہ رہا دروازہ اس دروازہ کے پیچھے واش روم ہے دو واش رومیں دیکھ چکے ہیں اور یہ رہا بیٹھک کی جگہ ہے یہاں پر بھی کافی زیادہ گند پر رہا ہوا ہے یہ لوگ صفائی وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور یہ کیا یہ بھی واش روم ہے اس سائیڈ پر کافی زیادہ گند پر رہا ہوا ہے اور تین چار بیر کی بوتلیں اور یہاں پر نیچے تاش وغیرہ بھی پری ہوئے چلو نیچے کی طرف چلتے ہیں ویسے نیچے کی طرف مجھے لگ رہا ہے کوئی بندہ تو نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اور ہم سے چلتے ہیں ویسے یہاں پر دیکھو گائی کتنا سارا سمان پر رہا ہوا ہے سینٹکس تھا تو اتنا سارا سمان تو پر رہا ہوا ہونا چاہیے یہاں پر دیکھو بری بری بوتلوں کے اندر پوڈر پتہ نہیں کیا کچھ اس نے بنا رہا تھا ویسے جو چیز نے بنائی نا بہت ہی کمال کیا ہے جس چیز کو بھی ہم ٹچ کریں گے وہ گولڈن کلر کی ہو جائے گی ویسے بیگ نہیں دیکھ رہا بیگ کہاں پر پر رہا ہوا ہے یہاں پر تو نہیں ہے اس سائی پر ورا گائز بیگ تو ہمیں مل چکا ہے اب جا کر اٹھا کر یہاں سے لے کر چلنا ہے اسی بیگ کی وجہ سے کافی لڑائی ہو چکی ہے اب اسے حرام سے لے کر چلنا ہے اور یہاں پر دیکھو کافی زیادہ بوتلے پڑی ہوئی ہیں اور بوتلوں کے اندر کافی زیادہ بوڈر وغیرہ ہے فائنلی گائز میں بیگ لے کر آ چکا ہوں اور اس کو دے دیا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے اور وہاں پر بھی ہماری بوت تگری فائٹ ہوئی تھی اور ہم آخر کار وہاں سے بھی نکل کا یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب پیچھے دیکھ رہے ہیں کوئی آ تو نہیں رہا کیوں کہ آرائیڈی میرے پیچھے پانچ ایک گاریاں لگی ہوئی تھی لیکن مجھے نہ دیکھ رہا ہے کم فارم کرنوں اس کے بعد اس کے پاس چلتے ہیں وہ گولڈن پاور آج مجھے بلنے والی ہے میں جس چیز کو بھی ٹچ کروں گا وہ گولڈن کلر کی ہو جائے گی پیچھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا چلو گائی چلتے ہیں اس کے پاس ویسے اس نے اپنا ایکسپیریمنٹ کا مکمل کر لیا ہوگا اب میری ضرورت اس کو پڑھنے والی ہے مجھے نہ اس کے اندر جا کر بیٹھنا ہے چلو گائی دارام سے چلتے ہیں اور تم لوگ نے چینل کو سبکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر کے کومینڈ میں بتانا ہے کیا میرے پاس گولڈن پاور آنے والی ہے یا نہیں فرانکلی فکر مت کر تیرے پاس آر گولڈن پاور آنے والی ہے سیدھا اس کے اندر چلا جا اب تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی رکھا رہے اس کے بعد جیسے میں بلاؤنا باہر نکل آنا اب تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی رکھا رہے ابھی نا فرانکلی پر تھوڑا سنا اثر ہونے والا ہے اس کے بعد فرانکلی چسکیز کو بھی ٹچ کرے گا وہ گولڈن کلر کی ہو جائے گی اوکے اوکے فرانکلی آج میری وجہ سے تجھ کو ملی ہے گولڈن پاور تُو کہہ رہا تھا چلتے ہیں چلتے ہیں گھر کی طرح لیکن میں نے کہا تھا پانچ دن کے لیے ادھر ہی رکھتے ہیں اس کے بعد ہی چلے گے گھر کی طرح اب دیکھو تمہارے پاس گولڈن پاور آ جائے گی اب تم جیسے چیز کو بھی ہاتھ رکھاؤ گے وہ گولڈن کلر کی ہو جائے گی پہلے توجھ آگ بکارٹی کار کو گولڈن کلر میں کر کیونکہ یار یہ میری فیوریٹ کار ہے اور فیوریٹ کار کو گولڈن کلر میں کرنا تو بنتا ہے پہلے اس گاری کو کر اس کے بعد یہ لوگ تمہارے چینل کو سبکرائب بھی کریں گے لائک بھی کریں گے اور تیرا نام بھی لکھیں گے فرانکلنگ شلو گائز گولڈن پاور ہمارے پاس ہاتھ چکی ہے اب اس گاری کو ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہیں لیٹس گو گائز جیسے گاری کو ہاتھ لگایا گاری گولڈن کلر کی ہو گئی اب ٹھیک ہے گائز اب تھوڑا سا اس کو گھما لیتے ہیں اس کے بعد کوئی اور گاری کو ہاتھ لگاتا ہوں جتنی بھی ہمارے پاس گاریاں ہے پڑی نا ساری کو ہاتھ لگا کا چیک کرتا ہوں اور اس کو گولڈن کلر میں کر دیتا ہوں فیسے یہ والا ایڈیا کافی کمال کر گئے یار سپائیڈر مین اگر ہم یہاں سے چلے جاتے نا سپائیڈر مینوں میں نہ رکھتا تو پھر تو گائز ہمارے پاس گولڈن پاور تو نہیں آنی تھی چلو اس گاری کو بھی گولڈن کلر میں میں نے کار جئے گائز اب تو تم لوگ چینل کو سبکرائب کرنا تو بنتا ہے گائز تم لوگ چینل کو سبکرائب کر دو نیکس اپیسوڈ ہم کھیلنے والے ہیں چھپر چھپائی کیونکہ اب تو ہمارے پاس بہت سارا پیسہ آ چکے ہیں پہلے ہم اس لیے نہیں کھیل رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی تھا جو جیتا ہوں اس کو پیسہ دینا ہوتا ہے جو جیتا ہے چھپر چھپائی والا کھیل اس کو اٹھے سارا پیسہ ملتا ہے اس لیے ہم سوچ رہے تھے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے پیسوں کا جھکار کر لیتے ہیں اس کے بعد چھپر چھپائی والا کھیل کھیلیں گے لارس ٹائم چھپا چھپائی والی باری میں نے دی تھی اس بار سپائیڈر مین کی باری ہے لارس ٹائم میں نے دی تھی اس بار سپائیڈر مین دے گا اور نیکس اپیسوڈ میں ہوگی سنچن کی باری کیونکہ سنچن نے آرہی ڈی پہلے دی تھی لیکن اب اس کی باری آنے والی ہے چلو گائز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تم لوگ نے ایسا کرنا ہے چینل کو سبکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کو کومیڈ میں چھپا چھپائی لکھ دینا تاکہ ہم نیکس اپیسوڈ میں چھپا چھپائی والا کھیل کھیلیں